آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ جناب اپنا ٹیکس سیشن سسٹم بہتر کریں آپ بڑے بڑے جو مگرمہ چھائیے جو کارٹل ہیں ان کے پیٹوں سے ٹیکس نکال لیں یہ کونسی رہاست مدینہ ہے یہی سواد ہے یہاں پر ایک عام آدمی بھوکا سو رہا ہے اچھا آپ ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بلکل وہ جو ہے اب وہ اس کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں گزارہ کر سکے جس طرح سے اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں گورممنٹ بلکل بے بس ہے کارٹل آزاد ہیں ان پہ گورممنٹ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے ٹیکس سیشن کا سسٹم جو رہا ہے آئی ایم ایف کی یہ تو شرط اچھا اس کے اندر میں فاج فگر بڑا ہے آئی ایم ایف جو ہے یہ تو بڑا بیڑلی پہ آئی ایم ایف نے ڈنڈا دے دیا اس پہ سبسیڈی کم نہیں دے سکتے آپ آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ جناب اپنا ٹیکس سیشن سسٹم بہتر کریں آپ بڑے بڑے جو مگرم اچھ ہیں یہ جو کارٹل ہیں ان کے پیٹوں سے ٹیکس نکال لیں آپ کا سارا ٹیکس سیشن کا سسٹم ہی کرپٹ ہے وہاں پہ سارے لوگ کرپشن کر رہے ہیں اس کے بڑے لوگ ہیں وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں وہ بڑی چوری کر رہے ہیں ان کے سامنے گورنمنٹ بے بس ہے اور ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس بچاری کی زندگی جو ہے وہ حرام کرتی ہے تو کارٹل کے آگے تو بے بس نظر آئے گی آپ مجھے سران سے یہاں پہ انڈوگر صاحب یہاں پر ایک عام آدمی بھوکا سو رہے ہیں ایک عام آدمی بھوکا سو رہے ہیں اس کے بعد کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر یہاں تو اس کو عام آدمی بھوکا سو رہے ہیں چھوڑ دیں بس لنگر کا اسی لیے ساروں کے لیے کہہ رہے ہیں میں تو پھر گھر گھر میں لنگر بجھوا دیں پھر کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو وہ لنگر پہ ہی چلے گا دو بجے کے بعد گیس بند صبح گیس بیس بیس ہزار پی گیس کا بل آ رہا ہے گیس نہیں آ رہی بل آ رہا ہے اور اس پیسلے سے بجلی کی تین مادر سب تین روز میں قیمت کے چار پی انتر پیس اضافے سے پتہ کیا ہو رہا ہے سار فین پر دو سو عرب کا اضافی بوجھ بڑے کا بجلی چور جو آپ کرے وہ دنگر آ رہے ہیں بڑے بڑے چور چوری کر رہے ہیں کنڈے گالے ہو رہے ہیں یا تو پھر وہ بھی میٹر اتار دیں وہ بھی کنڈے لگا رہے ہیں کریں کیا امران شاہب بیل جلاتے ہیں اس وقت ہے میں کے بیل کہتے ہیں جلا رہا ہوں میں آپ لوگ کیا کریں اب آئی ایم ایف سے آپ کو قرض بھی چاہیے آئی ایم ایف کی شرطیں تو مان نہیں پڑیں گی اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کا سیلوڈ ڈیٹ ایسی ختم نہیں ہوگا آپ بجلی اگر سولہ سترہ روپے کی بنا رہے ہیں تو چودہ روپے کی آپ بیج نہیں سکتے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیج نہیں سکتے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے لوٹ کی منیمنٹ کرتی عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا اس کو یا تو پھر ساری قوم کے لیے یہی کہہ دیں گھر گھر میں دستر خان بنا دیتے ہیں آپ کو روٹی آجا کریں گے وہ آپ کھالیا کریں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں دوسرا حال یہ ہے میرا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب آدمی جس کی تیس پچیس تیس ہزار پر تنخواہ ہے وہ گھر کا کرایا دے وہ بیجلی کا بیل دے وہ پیٹل کا خرچہ کرے وہ کیا کرے اب تو ڈالر ایک سو ساٹھر پہ ہے ہر چیز مہنگی ہے اب یہ جو بیجلی مہنگی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر ہر چیز پہ آ جائے گا ظاہری بات ہے کہ اگر آپ دکان دار جو ہیں انہوں نے وہ ریفریریٹر بھی چلانے ہیں ساری چیزیں چلنی ہیں تقریباً تین روپے کے قریب چلا گیا معاملہ پر یونٹ اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آ جائے گا تو ایک عام آدمی کے لئے تو سمسا پھر یہ تو صحیح ہے کہ گورنمنٹ نے ایک عام آدمی کے لئے تو کچھ بھی نہیں کیا بجلی مہنگی ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے تین دن میں مسلسل تین دن میں تین دفعہ بجلی کو مہنگا کیا گیا ہے اور اب سونہ روپے سے بھی بڑھ چکا ہے ایک یونٹ اور ستم یہ بھی ہے کہ اب جو سب سے غریب تین طبقہ ہے جس کے لئے ہمیشہ کہا جاتا تھا جی اس کے لئے بجلی مہنگی نہیں ہو رہی اب اس کے لئے بھی ہو گئی ہے پچاس یونٹ جو میرا خیال ہے ایک بلب اور ایک پنکھا بھی دن کو چلائے گا تو پچاس یونٹ تو گھائے گی ہیلو فرنٹ اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان آج کل بری کنڈیشن میں فسا ہوا ہے اور روز ایک نئی صبح بری خبر لے کے آتی ہے اب آئی ایم ایپ نے صاف منہ کر دیا پاکستان کو پیسہ دینے سے اور کہہ رہا ہے جب تک آپ اپنی پالیسی نہیں صدھاریں گے ایک فوٹی کوری بھی ہماری طرف سے نہیں ملے گی جس کا کارن ہے کچھ دنوں کے اندر پانی بجلی سب کے مہنگے ہو گئے ہیں ریڈ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے پہلے سے ہی خستہ حالت میں تھا پاکستان اوپر سے اب یہ آئی ایم ایپ کا کوڑا اب پاکستان کو اس سمجھ نہیں آیا تھا اس موزیپس سے نکلا کیسا جائے اب سارے میڈیا والے تھوڑ دن پہلے جو عمران خان کی کھل کے بڑائیاں کرتے تھے اب عمران خان کے پیچھے جوتے لے کے چل پڑے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مدینے کی ریاست بنانا چاہتا تھا یہ تو پرانا پاکستان بھی برباد کر کے رکھ دیئے اس نے اب تنگ آ چکے ہیں عمران خان سے پورے پاکستان کے لوگ کیونکہ دو وقت کی روٹی بھی کھانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جنتہ کو اور نوکریاں تو ہیں ہی نہیں نوکریاں کی تو بات کوئی کرتا ہی نہیں کیونکہ یہ پتا ہے کہ عمران خان نے جو نوکریاں پہلے تھیں وہ بھی ہٹا دی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں چاروں طرف افرت افریقہ محول ہے اور آگے بھی اس سے گندے دن آنے والے ہیں پاکستان کے تھینکیو فرنڈز اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لئے دھنے والد